اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی خبر سامنے آئی ہے نواز شریف نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے ایک مرتبہ آپ لوگ سن لیجئے میں بھی سنتا ہوں اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا تو شروع کرتے ہیں سنیں ان کا بیان اور میں بھی سنتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں عوامی رائے کچل کر ایک ناہل شخص کو ملک پر مسلط کرنا اور پاکستان کو تباہی اور بربادی کے گڑے میں دھکیلنا کافی نہیں تھا سینٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار کی شکست کے فوراں بعد جس طرح آپ نے اعتماد کا ووٹ لینے میں اپنے سیلیکٹڈ کی دوبارہ مدد کی کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے دسکا کا الیکشن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا ری پلے تھا جس میں دھاندی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹا جائے واہ پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چاردواری کے اپامال کیا رات کے وقت مریم نواز کے ہوتل کے کمرے کا دروازہ توڑا اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑائی ہیں انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا میں خدایی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تمبی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل کمر جعوید باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ جی تو یہ ویڈیو میاں محمد نواز شریف پاکستان کے سابق وزیراعظم کی جانب سے جاری کی گئی ہے وہ اس وقت بھگوڑے ہیں مجرم ہیں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بلخصوص اس حکومت کو بلخصوص بزدار سرکار کو ادھر کی جو حکومت پنجاب ہے اور اس کا جو صحت کی جو وزارت ہے ان کو دھوکہ دے کر اس ملک سے میاں صاحب پاکستان سے چلے گئے ہیں یہ کہہ کر گئے کہ جناب میں نے وہاں پر اپنا علاج کروانا ہے اور کچھ دنوں تک میں واپس آ جاؤں گا آج تک میاں صاحب ایک مرتبہ بھی کسی بھی ہاسپٹل نہیں گئے ان کے پلیٹ لیٹس کا ایشو تھا اور اسی ایشو کو یہاں میڈیا پر اچھالا گیا جیو نیوز ہر ادارے نے تقریباً میاں صاحب کی بھرپور مدد کی ان صحافیوں کی وجہ سے ان کے پریشر کی وجہ سے 24 نیوز کے پریشر کی وجہ سے حکومت جو ہے بلیک میل ہوئی عمران خان خود بلیک میل ہوئے جو کہتے ہیں میں کبھی بلیک میل نہیں ہوتا یہ ہے تو وہ ہے اور یہ بلیک میل ہوئے جنون ہوئے اور اس کے بعد میاں صاحب کو باعزت طریقے سے ایک بڑے کھلے زبردست قسم کے جہاز میں بٹھا کر ملک سے فرار کروا دیا گیا اس کے بعد آج تک میاں صاحب لندن میں کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروانے کے لیے نہیں گئے یہ تو پہلی بات ہے یہ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بندہ مجرم ہے پاکستان کے اداروں کا مفرور ہے کرپشن کے ان کے اوپر بہت سارے چارجز ہیں دوسری بات یہ ویڈیو میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی میری بیٹی کو فوج سے خطرہ ہے اور انہوں نے فوجی افسران کا نام لیا چیف او فارمی سٹاف جنرل کمر جوید پاجوا دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور ایک اور نئے جنرل صاحب کا نام آیا ہے جنرل ارفان ملک ان کا نام انہوں نے لیا ہے میاں صاحب نے کہ یہ میری بیٹی کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ سمیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزام لگایا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کل آ رہا ہے چیئرمن سینٹ کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے اگر نون لیگ اس میں کامیاب نہیں ہوتی پی ڈی ایم اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو ان کو آگے بہت سارا نقصان ہونے والا ہے میں آپ کو نون لیگ کی ایک سٹریٹیجی بتا دوں ان کا ماضی بتا دوں جب ان کو پتا لگ جائے کہ یہاں پر ہماری ہار ہو رہی ہے ہم ہارنے لگے ہیں تو یہ بلیک مل کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر بلیک پیڈنگ سے اگر کام نہیں چلے تو یہ دھمگیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اگر دھمگیوں سے کام نہیں چلے تو پھر یہ لوگ جناب حملے کرتے ہیں آپ کو شاید ایک جج یاد ہو جسٹس قیوم کبھی آپ گوگل پر سرچ کر لے کے یا یوٹیوب پر سرچ کر لے کے جسٹس قیوم آڈیو ریکارڈنگ یہ ہائی کورٹ کے جج تھے ان کو اپنے دور میں شباز شریف صاحب نے فون کیا اور فون سے ان سے فیصلے لکھواتے تھے کہ جناب بینظیر کو اتنی سزا دو تو یہ ججو کو خریدتے رہے ریکارڈ ان کا پڑا ہوا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بری بات بھی نہیں تھی ان کے نزدیک اور پاکستان کا یہ کلچر تھا ان لوگوں نے ہی ججو کو اور افسروں کو خریدنا نوازنا شروع کیا پھر یہی خاندان جس کو میں مافیا کہتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا کو گند بنا دیا کچھرا بنا دیا میڈیا کے انکرز کو پہلے یہ لوگ خریدتے رہے اب انہوں نے پورے میڈیا ہاؤس خرید لیے پورے پورے چینل آپ جیو نہیں اس دیکھ رہے کبھی نواز شریف کے خلاف ایک لفظ اپنے موہ سے نکال کر نہیں نکال سکتا جھرت ہی نہیں ہے ان کی کیونکہ یہ انہوں نے خریدہ ہوا ہے یہ خاندان خریدتا ہے دھمکیا لگاتا ہے بلیک میل کرتا ہے اور حملے کرتا ہے اب حملے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں سپریم کورٹ پر پاکستان کے سب سے بڑے عدالت پر ان دونوں بھائیوں نے حملہ کیا اٹیک کیا تھا اور یہ مثال اس طرح دے رہے کہ جناب بنظیر پر جب حملہ ہوا تو اس وقت بھی بنظیر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر حملہ ہو رہا ہے اصل میں یہ مریم نواز کو بنظیر بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جو نہیں بن سکتی بہت مشکل ہے بنظیر کی سٹرگل بہت بڑی سٹرگل ہے بنظیر کو تو اس کے باپ نے یہی نواز شریف جو ابھی جمہورہ بنا ہوا ہے اور یہی بلاول جو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے شرم نہیں آرہی ان لوگوں کو اس کی ماں کو اس بندے نے ٹیکسی کہا اس کی نانی کی ننگی تصویریں بنوائی پھر اس کے نانا کو فانسی چلانے میں جو اس کا کردار رہا اس کی فانسی پر بھٹو کی فانسی پر بھٹو کی شہادت پر یہ لوگ تو موت کہتے ہیں میں شہادت کہتا ہوں اس کی شہادت پر یہ لوگ ناشتے رہے مٹائیاں بانٹے رہے بڑا حلہ گلہ شغل میلہ ان کا چلتا رہا اور بڑے عرصے تک کتے نہلانے والے کہتے رہے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے یہ وہ نواز شریف صاحب ہے اب انقلابی بن چکے اور انقلابی بھی پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر تو یہ اب اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا ہے اور مریم نواز اس سے بہت خوش ہے کہ جناب میں تو بنظیر بننے جا رہی ہوں ایک بہت بڑی لیڈر بننے جا رہی ہوں مسئلہ کیا ہے سینٹ الیکشن کا اور سینٹ الیکشن تو یہ لوگ جیت گئے جو ان کے امپورٹنٹ سیٹ تھی حفیظ شیخ بمقابلہ یوسف رضا گلانی وہ تو گلانی جیت گیا اس وقت کھلم کھلا پیسہ یوز ہوا تو تب فوج کہا تھی تب آپ نے فوج کا نام نہیں دیا تب آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ ووٹ خریدتے ہیں ووٹ کی عزت کو خریدتے ہیں آپ نے کیا ان کو ایکسپوس کیا میاں صاحب نے ایک بار ان کا نام لیا اپنے موہ سے نہیں لیا تو زیادی ہے اب ادھر آگے کل الیکشن ہونے جا رہے سینٹ کے حکومت کا جو نمائندہ ہے چیئرمن سینٹ کے لیے وہ صادق سنجرانی ہے اپوزیشن کے جانب سے جناب یوسف رضا گلانی صاحب ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پر ہار جانا ہے کیونکہ یہاں پر بھی پیسہ چلنا ہے جو مرضی ہو جائے پیسہ چلے گا ضرور نون لی کے سات آٹھ لوگ اپنا ضمیر بیش دیں گے اور وہ چیئرمن سینٹ کو ووٹ کاسٹ کریں گے کیونکہ یہ خفیہ ووٹنگ ہوگی تو ان کو پتا ہے ہم ہار رہے اب ان کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے بلیک میلنگ کے لیے ویڈیوز وغیرہ انہوں نے جناب یہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیا تو اب یہ ایک نئے جنرل صاحب کا نام لیا ہے کہ عرفان ملک اب پاکستان کی فو یا خفیہ ایجنسی اگر کچھ ایسا کرنا چاہ رہی ہے پہلے تو ایسا کرنی سکتی کہ اپنے سیاسی لیڈروں کو مارنا ماضی میں جو ہوا ہو گیا لیکن اب فوج کی سٹریٹیجی کمپلیٹلی تبلید ہو چکی ہے بہت زیادہ تبلید ہو چکی ہے تو اب یہ لوگ اس طرح بلیک میل کرنا شروع ہو گئے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صحافی یہ نون لیگی جتنے ان کے چینلز ہیں یہ سارے اس کو سپورٹ کریں گے اور مریم نواز کو ایک نہتی لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے ایک بڑی لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے معاملہ کچھ نہیں ہے معاملہ ان کو خوف ہے کہ چیئرمن سینٹ بن گیا تو اس کے بعد بہت سارے قوانین پاس ہوں گے اور ہمارا کچھ نہیں بچے گا دوسری بڑی بات اس میں یہ ہے میں آپ کو کلیر کٹ بتا دیتا ہوں کہ مریم نواز نے اپنی سرجری کروانی ہے اب یہ سرجری فیس کی ہے یہ گلے کے اندر کوئی ان کی بیماری ہے جو بھی ہے مجھے نہیں بتا کیونکہ میں ان کا ڈاکٹر نہیں ہوں میرے پر کوئی ثبوت نہیں ہے البتہ یہ کہا جاتا انہوں نے اپنے فیس کی سرجری کروانی ہے جو شاید غلط بھی ہو ایسی ان کو الزام لگانے کے لئے بدنام کرنے کے لئے یہ ایک پروپیگنڈر تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا میں بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنی سرجری کروانی ہے خود اعلان کیا کہ میں جانا چاہتی ہوں لندن لیکن حکومت نے کہا ہوا ہے کہ بھائی جو مرضی ہو جائے جو مرضی آ جائے اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں کہہ دے ہم تمہیں ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے ایک تمہارے والد کو جانے دیا اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے تو اگر تمہیں بھی جانے دے دیا تو پھر تم نے تو واپس آنا نہیں ہے اور مرجم نواز ادھر بیٹھ کر جو بیانات دے رہی ہے وہاں جا کر تو کھلم کھلا یہ نام لیں گے اور بتائیں گے ارداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے تو نون لی کی اس وقت سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم فوج کو اور ایجنسیوں کو بدنام کریں اور اس میں وہ شاید کامیاب بھی ہو جائے اور ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا گروپ ان کو سپورٹ کرتا ہے بڑے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتا ہے یہ انصار عباسی جتنا آپ کو نظر آتا ہے یہ اندر سے ہے ان لوگوں کا پٹو غلام ہے شاہزیب خانزادہ سے لے کے حام ادمیر سے لے کے یہ سارے ان کے پالے ہوئے ہیں انہوں نے ان سے پیسے کا ہے باقی آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے دیکھ لیں کسی بھی ادارے کا فیصلہ آپ دیکھ لیں سارا ان کے حق میں آتا ہے تو یہ ادارے جو انہوں نے خود جنم دیئے ہیں خود پیدا کیے خود ان کو بڑا کیا ہے ان کو پالا پوسہ ہے تو یہ کیسے ان کے خلاف جا سکتے تو ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگ اس کو بڑا پریشرائز کر رہے ہیں کہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے مرجم نواز کو قتل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور جنرلوں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ نون لیگ نے پہلی مرتبہ نہیں کیا بہت مرتبہ کیا ہے یہ وہی نون لیگ ہے جن کو یہ زیاؤلحق لے کے آئے زیاؤلحق کی اگر سب سے بڑی غلطی تھی میری نظر میں تو یہی ان لوگوں کو آگے لے کر آنا تھا خیر اب ان کو بھکتنا پڑ رہا ہے اور یہ بھکتیں گے اور بھی بھکتیں گے کیونکہ یہ اس سے آگے جانے والے ہیں اور کئی ہاتھ آگے جانے والے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا ان کا صرف وزارت عظمہ کرسی کی دوڑ ہے کرسی کی جنگ ہے آج مریم نواز کو پرائم منسٹر بران دیا جائے یہ سارے کے سارے اس فوج کی ایسی تعریف کریں گے کہ ایسی تعریف عمران خان نے بھی آج تک نہیں کی ہوگی بہت بڑی گیم ہونے جاری ہے اس ملک کے ساتھ آنے والا وقت آپ کو بہت کچھ دکھائے گا اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن پھر کہتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹوٹل سیاسی گیم ہے اور یہ گیم مریم نواز کے لیے برائی جاریے کہ تاکہ وہ ملک سے باہر چلی جائے اپنا علاج کروالے یا وہاں پر اپنے والد کے ساتھ بیٹھ جائے بہت شکریہ آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ڈسکرپشن میں میرا دوسرا چینل ہے اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کھلے انداز میں وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں سلیم پختون کے نام سے اس چینل کا نام ہے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات